پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب آئین نفس ریڈنگ کا پارٹ نمبر 13 ابو حاشم راہ راست پر یہ ہیڈنگ ہے جناب دعود رقی بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے حضرت امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیری کا ذکر کیا آپ نے فرمایا اس کی بات کیا کرتے ہو وہ تو کافر ہے یہ بات ہمیری تک بھی پہنچ گئی حج کا موسم تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مکہ میں تشریف فرما تھے ابو حاشم بھی آیا آپ کی بارگاہ میں باریابی حاصل کی اور کہنے لگا یا مولا میں آپ کے جد بزرگوار سے اتنی محبت رکھتا ہوں کہ آپ کے دشمنوں سے بغض رکھتا ہوں پھر بھی کافر ہوں آپ نے فرمایا میرے جد بزرگوار کی محبت کا کیا فائدہ جبکہ تم میرے حق کو پامال کر رہے ہو میری امت پر ایمان نہیں رکھتے ہو اس کے بعد آپ نے آپ علیہ السلام نے اپنی امامت کی کچھ دلائل دیئے اور یہ بھی فرمایا کہ میرے دادا حضرت امام سیدہ سجاد علیہ السلام چشم دید گواں ہیں کہ میں محمد کے محمد حنفیہ وفات پا چکی ہیں اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہجرے میں لے گئے ہمیری کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک قبر ہے جو ہی حضرت امام صادق علیہ السلام نے وہاں قدم رکھا قبر پھٹی اور ایک آدمی سر اور چہرے سے مٹی جھارتا ہوا قبر سے باہر آیا حضرت امام صادق علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے عدب سے کہا کہ میں محمد حنفیہ ابن امیر المومنین حضرت علیہ السلام ہوں پھر آپ نے پوچھا میں کون ہوں اس نے مزید عدب سے کہا کہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام ابن محمد باقر علیہ السلام ہیں زمانے کے امام اور حجت خدا ہیں اس وقت ابو حاشم نے امام سے دریافت کیا اے فرزند رسول آپ کے اجداد تاہرین سے منقول ہے کہ آپ کے خاندان سے ایک شخصیت پردہ غیب میں رہے گی وہ کون ہے آپ نے فرمایا وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار میں خلیفہ اور میرے چھٹے بیٹے جناب قائم آل محمد حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں قسم خدا کی اگر حضرت نو علیہ السلام کی عمر کے برابر بھی وہ پردہ غیب میں رہے پھر بھی ظاہر ہو کر دنیا کو عدل و انصاف سے مملو کیے بغیر دنیا سے نہیں جائیں گے اس وقت جناب ابو قاسم حمیری نے مندر جزیل اشار کہے اللہ سبحانہ کا نام لے کر میں جعفری ہو گیا ہوں اللہ سبحانہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی بڑائی بیان نہیں کی جا سکتی مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ معاف کر دیتا ہے اور بخش دیتا ہے جو چیز چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور قضاء و قدر مقرر کرنے والا وہی ہے باقیہ شاہد ہے کہ جناب حمیری اپنی زندگی میں تائب ہوئے اور راہ حق پر آ گئے تھے اور اللہ سبحانہ نے بھی ان کو بخش دیا تھا اس کا ثبوت ان کے احوالے احتزار سے ملتا ہے جو مندر جزیل ہیں جناب ابو حاشم بغداد میں تھے کہ مرز الموت میں مبتلا ہوئے جب قریب المرگ ہوئے آپ نے اپنے خادم سے کہا جلدی جاؤ اور اہلِ بسرہ اور اہلِ کوفہ کو بتا دو کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں خادم گیا اور اس نے اہلِ بسرہ کو آگاہ کیا کہ ابو حاشم ہمیں داغ مفارقت دینے والے ہیں مگر وہاں سے سوائے دو تین آدمیوں کی کسی نے ان کے پاس جانے میں دلچسپی کا اظہار نہ کیا بلکہ اکثر نے ان کو برا بھلا کہا پھر خادم نے اہلِ کوفہ کو بتایا کہ ابو حاشم دنیا سے جا رہے ہیں ان میں سے ساٹھ ستر آدمی فوراں آ گئے جب ہمیری کے سرانے پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سکرات الموت میں مبتلا ہیں ان پر موت کی سختی تاری ہے چہرہ تارکول کی طرح سیاہ ہو چکا ہے زبان بند ہو گئی ہے بات کرنا چاہتے ہیں مگر بات نہیں کر سکتے اچانک ہوش میں آئے اور نجف اشرف کی طرف مو کر کے فریاد کی یا امیر المومنین میری مدد فرمائیے میں آپ کا موہب ہوں آپ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام زمانہ کے امامت پر بھی ایمان رکھتا ہوں میں نے ماضی کے غلطیوں پر توبہ کی اور حتی المغدور اسلامی کی میری مدد فرمائیے اہلِ کوفہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ واللہ ہم نے دیکھا کہ ان کا سیاہ چہرہ رفتہ رفتہ سفید بلکہ سرخ و سفید ہونا شروع ہوا حتیٰ کہ چودویں کے چاند کی طرح دمکنے لگا انہوں نے اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر اس پر اپنا سر رکھا اور مندر جزیل اشعار حالت اہتزار میں کہے وہ جھوٹے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی مسئیبت کے وہ اپنے دوستوں کے کام نہیں آتے دیکھو مجھے قسم بخدا اللہ سبحانہ نے مجھے بخش دیا اور میں فردو سے بری میں داخل ہو گیا اے علی کے چہنے والوں مبارک ہو تمہیں اور یاد رکھو کہ مرتے دم تک ان سے محبت کرتے رہنا ان کے بعد ان کے معصوم بیٹوں سے بھی یکے بعد دیگر محبت کرنا اور یہ محبت اپنے اندر عملی طور پر ان کی صفات پیدا کر کے کرنا ہیڈنگ فردو سے بری میں جنابِ ہمیری کا مقام جنابِ علامہ امین مرہومنی الغدیر جل نمبر تین صفات دو سو بائیس پر ایک نقل واقعہ نقل کیا ہے کہ سہل ابن زبیان بیان کرتے ہیں کہ ایک دن صبح صبح میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے خدمت میں اس وقت پہنچ گیا جب ابھی کوئی بھی آپ کی زیارت سے مشرف نہ ہوا تھا آپ نے میرا پرتپاک خیر مخدم کرتے ہو فرمایا سہل ابھی بھی میں کسی کو بھیجنے ہی والا تھا کہ آپ کو بلال آئے میں نے عرض کیا مولا ارشاد فرمائیے کیا حکم تھا آپ نے فرمایا رات میں خواب دیکھا ہے چاہتا تھا کہ آپ کو سناؤں میں نے عرض کیا نوازش میں سے خیریت ہے نا آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے لئے ایک سیڑھی لگائی گئی ہے جس کے سو زینے ہیں میں نے چڑھنا شروع کر دیا حتی کہ آخر زینے پر پہنچ گیا میں نے فوراں عرض کیا مولا انشاءاللہ آپ کی عمر طویل ہوگی یعنی سو سال آپ نے فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسا خدا بند قدوس چاہتا ہے آپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید فرمایا کہ جب میں آخری زینے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گویا میں ایک سبز شبستان میں داخل ہو رہا ہوں جو اتنا شفاف تھا کہ باہر سے اندر کی ہر چیز نظر آ رہی تھی کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں میرے جد بزرگوار حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے آپ کے دائیں بائیں دو جوانے رانہ بیٹھے ہیں جن کے مبارک چہرے کے نور سے وہ جگہ بقع نور بنی ہوئی تھی وہاں آپ کے پاس ایک بابقار اور بازمت بی بی تشریف فرما ہیں جن کے بالکل مد مقابل ایک صاحب جلال بزرگ جلوا فروز ہیں وہاں ایک شخص کھڑا ہوا کچھ پڑھ کر سنا رہا ہے جو ہی میرے جد بزرگوار کی نظر مبارک مجھ پر پڑھی بڑے خوش ہو کر گرم جوشی سے پکار اٹھے مرحبا میرے بیٹے علی رضا خوش آمدید آؤ آؤ بیٹے بیٹے اپنے دادا علی کو سلام کرو میں نے امیر المومنین کو سلام عرض کیا پھر آپ نے اس بازمت بی بی کی طرف اشارہ کرتے ہو فرمایا اپنی دادی محترمہ کو بھی سلام کرو میں نے انہیں بھی سلام عرض کیا پھر آپ نے چندے آفتاب و چندے محتاب جوانوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اپنے اجداد حسنین علیہ السلام کو سلام کرو میں نے انہیں بھی سلام کیا پھر آپ نرشاہ فرمایا ہمارے شائر اور دنیا میں ہمارے مدہ ابو حاشم اسماعیل حمیری کو بھی سلام کرو میں نے انہیں بھی سلام کی اور اپنے جدے بزرگوار کے خدمت میں بیٹھ گیا آپ علیہ السلام نے اسماعیل حمیری کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا ہاں بھئی حمیری دوبارہ سناو کیا سنا رہے تھے تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا وہ ہری بھری کھیتی جو حضور اکرم چھوڑ گئے تھے ظالموں نے اجاڑ کر بنجر زمین بنا دی یہ سن کر میرے جدے بزرگوار رونے لگے برابر روتے رہے حتیٰ کہ وہ اس شیر پر پہنچا لوگوں نے حضرت رسول اکرم سے عرض کیا اگر آپ چاہیں تو بتا دیں کہ آپ کے بعد ہمارا سربراہ کون ہے اور ہم کس کے ماں تحت ہیں میرے جدے بزرگوار جو پہلے ہی عشق بار تھے اسی حالت میں انہوں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور فرمایا خداوندہ تو گواہ ہے کہ میں نے ان کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ میرے بعد میرا بھائی علی ان کا رہبر ہے اور تم سب اسی کے ساتھ ہو جنابِ حمیری آگے بڑھ گئے اور شیر پر شیر کہتے گئے حتیٰ کہ وہ اس شیر پر آ گئے جس نے امیر المومنین کی مدہ جس میں کی گئی ہے امیر المومنین کے دست مبارک میں ایک جھنڈا ہے اور آپ کا چہرہ مبارک ایسا درخشہ ہے جیسے علی الصبح مہر تابان تاریخیاں چیرتا ہوا تلو ہوتا ہے اس موقع پر میرے جدہ بزرگبار کے ساتھ میری جدہ تاہرہ بھی دیگر حاضرین پر بھی گریہ تاری ہو گیا جب قصیدہ ختم ہوا تو میرے جدہ بزرگبار نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا بیٹے علی رضا اس قصیدے کو یاد کرو اور ہمارے شیعہ اور محبوں سے کہو اس قصیدے کو حفظ کریں اور اس کو اپنے معاشروں میں زندہ رکھیں ان کو میری طرف سے پیغام پہنچا دو کہ کوئی بھی اس قصیدے کو یاد کرے گا اور برابر پڑھتا رہے گا میں زامن ہوں کہ وہ جنتی ہوگا اس کے بعد میرے بزرگبار جدہ بزرگبار نے مجھے وہ قصیدہ خود یاد کروایا کئی بار انہوں نے پڑھا میں نے بھی ان کے ساتھ پڑھا تو مجھے یاد ہو گیا اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے اعتقادات اول تا آخر سہی ہوں اور وہ ان عقائد کے سلسلے میں متزلزل نہ ہو تو چاہے عملی طور اعتبار سے بعض حیوانی آدات کا عادی ہی کیوں نہ ہو اللہ سبحانہ اسے اس کے زمانے میں امام معصوم علیہ السلام کے وسیلے سے ہدایت کرتا ہے اس کو حیوانی آدات سے نجات دیتا ہے تاکہ وہ آخرت میں خاندان اسمت و طہارت حضرت محمد و علی محمد علیہ السلام کی خدمت میں رہ سکے جو صاحب جناب امریکہ مذکورہ بالا قصیدہ پورا پڑھنا چاہتے ہیں وہ کتاب الغدیر جل نمبر تین صفہ نمبر دو سو چودہ سے ٹو ایٹی نائن تک کا متعلق کریں یہ مترجم نے لکھا ہے اگلی ہیڈنگ ہے شک کا ازالہ اور اعقان کا حصول انہوں نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان کا ذکر ہے کہ تئیس میں شب تھی میں نے اپنے اعقان کی پختگی کے لیے ہزار مرتبہ سور قدر کی تلاوت کی اچانک میری روح احساس یقین سے مسرور و مضبوط ہو گئی منبسط ہو گئی کہ بیان سے باہر ہے پھر مجھے فوراں حضرت امیر المومنین کا ایک مشہور قول یاد آ گیا کہ لو کشفا کشفالغتاؤ یعنی اگر مادیت کے تمام ترپردے بھی ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین جو پہلے ہی کمال کو پہنچا ہوا ہے اس میں کوئی اضافہ نہ ہوگا میں اپنی فرحت اور نشات کی کیفیت الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا جو مجھے ہزار مرتبہ سور قدر کی تلاوت کے بعد حاصل ہوئی یہ سچ ہے کہ اگر ہزاروں اساتید فہم اعمہ مجھے اللہ سبحانہ کے وجود انبیاء کی بیست اور آئمہ تاہرین علیہ مسلم کی ولایت اللہ سبحانہ کے وجود انبیاء کی بیست آئمہ تاہرین علیہ مسلم کی ولایت عالم برزخ روز قیامت اور جنت جہنم کے خلاف کسی دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کرتے تو میرے یقین کے کوئے گرہ سے ٹکرا کر خود پاش پاش ہو سکتے تھے مگر میرے پاس یقین میں ذرا بھی لغزش پیدا نہیں کر سکتے تھے یقین کرنے والے ایک بندے کے اعتبار سے میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں محسوس کر رہا تھا جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار کیا گیا ہے مثلاً سورہ بقرہ کی آیت نمبر چار میں وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ یعنی وہ آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں سورہ راعد کی آیت نمبر یہاں پر آیت نمبر تحرین نہیں ہے سورہ راعد لَعَلَّكُمْ بِلِقَوْئِ رَبِّكُمْ تُؤْقِنُونَ یعنی تاکہ تم اپنے رب کے حضور پہنچنے کا یقین کر لو سورہ سجدہ آیت نمبر بائیس وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُؤْقِنُونَ یعنی اور وہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے تھے سورہ دخان آیت نمبر سات رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَاللَّعْضِ لَوْ كُنْتُمْ مُؤْقِنِينَ اللہ سبحانہ زمین و آسمان کی پرورش کنندہ ہے کاش تمہیں یقین آجائے کاش یقین کی وہ حالت ہمیشہ رہتی اور کاش وہ زندگی بھر ایسی حالت سے میں ایک لمحے کے لئے بھی جدہ نہ ہوتا مگر ادھر تئیسویں شب یعنی شب قدر گزری ادھر میری کیفیت یقین جاتی رہی اگلے صبح کو میں نے حضرت امام زمان علیہ السلام کے دولت خانے پر حاضری دی کافی گریہ وزاری کی میری کیفیت یقین زندگی بھر ویسی رہے مجھے الفا ہوا کہ اگر مجھے القا ہوا کہ اگر سورہ صافات کی کو روزانہ پڑھو تو یقینا وہ حالت پختہ ہو سکتی ہے میں نے سورہ صافات ہر رات پڑھنی شروع کر دی ہر رات میں نے کیفیت کے اثار محسوس کی اگر آپ توجہ کریں تو میں وضاحت سے بتاتا ہوں پہلی رات تلاوت سورہ صافات کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یقین کا خاصہ ہے کہ اللہ سبحانہ کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈڑو حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی حدود ہیں راوی نے ارز کیا فرزند رسول میں آپ پر قربان توقل علی اللہ کی حدود کیا ہیں آپ نے فرمایا یقین ارز کیا گیا یقین کی حدود کیا ہیں آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ کے ہوتے ہوئے کسی سے نہ ڈر آ جائے بیہار الانوار جل نمبر ستر صفحہ ون فورٹی ٹو ہر بات فہم اعمہ کی این مطابق ہے چنانچہ اس نے فوراں دل میرے دل میں جگہ پیدا کر لی اس کے بعد قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر ون سیونٹی فائف کا مطالعہ کیا تو اس میں بھی یہی کچھ فرمایا گیا وَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُوْ لوگوں سے مت ڈرو بلکہ اگر مومن ہو تو صرف اور صف اللہ سبحانہ سے ڈرو دوسری رات یہ رات تقریباً بیٹھ گئی اور کوئی اثر نہ ہو سکا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ دن بھر میں مختلف محفلوں میں میں گھومتا رہا کئی ایک باتیں جو نہیں کرنی چاہیئے تھی کرتا رہا اور خاموش نہ رہا چونکہ خاموشی کمال روح کی لازمی شرط ہے اس لئے اس رات میری روح کچھ پسواندہ رہی بہرحال میں نے سورہ صافات کی تلاوت جاری رکھی قریب سہر جا کر میرا دل کچھ منور ہوا اور یہ راز کھلا کہ یقین کا خاصہ یہ ہے کہ میں کسی شخص کی خوشی کی خاطر اللہ سبحانہ کو ناراض نہ کروں کیونکہ جو شخص اللہ سبحانہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ سبحانہ کے مقابلے میں کسی اور کو خاطر میں نہیں لاسکتا حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا مسلمان آدمی کی صحیح یقین کی علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے خوشنودی کے خاطر اللہ سبحانہ کو ناراض نہیں کرتا بیہار الانوار جل نمبر ستر صفحہ 143 تیسری رات حضب معمول سورہ صحفات کی تلاوت کے بعد یہ راز کھلا کہ جو عمل مقدار میں گرچک کم ہو مگر میار یقین بہتر ہو میار یقین بہتر ہو برابر ہر روز ہو تو اس عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو کبھی کبھی اور بے یقینی کی کیفیت میں ادا کیا جائے اس رات میں نے جی بھر کر قضب فیض کیا پہلی بات تو یہ کہ مسکورہ بالا کلیہ جو روحان ارتقاء کے لیے عز بز ضروری ہے میرے ہاتھ لگا اپنے بہت سے شاگردوں کو تاقیدن بتایا انہوں نے بھی عمل کے بعد اسے بڑا مفید پایا مشہد مقدس میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کی نماز صبح ہر روز قضا ہو جاتی تھی علاوہ برائیں دیگر عبادات میں بھی وہ خاصا سست واقع ہوا تھا جاڑوں کی ایک رات وہ شب بھر حرم متحر حضرت امام رضا علیہ السلام میں جاگتا رہا اور اپنے تئی مطمئن تھا کہ اس کی ہفتے بھر کی قضا نمازوں کی تلافی ہو گئی ہے میں نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے اس سے یوں بات کی تم جو ایک رات جاگ کر اپنی ہفتے بھر کی قضا نمازوں کی تلافی سمجھ رہے ہو جانتے ہو کہ تمہاری مثال کیسی ہے وہ بولا نہیں میں نے کہا تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی کچھ دن اتنی کم غزہ کھائے کہ بیمار پڑ جائے اور پھر چند دن بعد ایک ہی دن میں بہت زیادہ کھالے اور بیمار پڑ جائے جسم کی طرح انسانی روح کو بھی باقید اور مسلسل غزہ کی ضرورت ہوتی ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اللہ سبحانہ کے ہاں وہ عمل جو مقدار میں کم ہو مگر مسلسل اور یقین کے ساتھ ہو اس سے زیادہ عمل سے زیادہ بہتر ہے کہ جو کبھی کبھی ہو اور بے یقینی کی کیسیت میں ہو بحار الانوار جل ستر صفحہ ون فورٹی سیون مسکورہ کتاب کے اسی صفحے پر حضرت امیر المومنین سے منقول ہے یعنی کم عمل مگر دائمی اس عمل سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور صرف تھکاوٹ پیدا کرتا ہو علاوہ بری مجھ پر یہ بھی منکشف ہوا کہ اگر دن بھر میں اپنے آپ پر کڑی نظر رکھوں چھوٹی موٹی غلطیوں پر بھی اپنا کڑا محاسبہ کروں تو روحانی کمال تک رسائی ہو سکتی ہے کیونکہ اس رات اول شب ہی میں تلاوت سورہ صفحات کے نتائج مجھ پر ظاہر ہونے شروع ہو گئے چنانچہ میں نے اس نگرانی اور محاسبے کو مستقلن اپنا اپنانے کا فیصلہ کیا چوتی رات جو ہی میں نے سورہ صفحات کی تلاوت ختم کی میرا دل یقین کے نورانیت سے مملو ہو گیا آج کی شب میرے دل پر یقین کسی غیر معمولی کیفیت تاری ہوئی بلکہ اگلے دن بھر میرا دل اس نورانیت سے محضوز ہوتا رہا اس رات مجھ پر یہ راز کھلا کہ روزی کے بارے میں مجھے فکر مند نہیں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا ذمہ در خود پروردگار عالم ہے اور اس کا ذمہ خود پروردگار عالم نے لے رکھا ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اگر تم میں کوئی شخص تم میں سے کوئی روزی سے اس طرح سے بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو روزی بھی اس کو اسی طرح پکڑ لے گی جس طرح موت آ پکڑتی ہے پانچویں رات یہ رات ماہ مبارک رمضان کے اٹھائیسویں رات تھی رفتہ رفتہ یہ مبارک مہینہ اختتام کو پہنچ رہا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ اگر اس مہینے میں میری روح یقین حاصل نہ کر سکی تو پھر بعد میں اس نعمت کو نہیں پا سکوں گا اس رات میری پوری کوشش تھی کہ سورہ صافات کی تلاوت کے بعد اللہ سبحانہ اور اپنے زمانے کے امام حضرت مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کروں کہ میرا یقین پائیدار ہو جائے اور دن میں بھی وہی کیفیت رہے جو رات کو ہوتی ہے یعنی مجھے یقین مستقلا حاصل رہے رات سے پہلے کا دن جو ستائیسویں ماہ رمضان کا دن تھا میں مندرجہ زیل دعا بار بار پڑھتا رہا یعنی اے پروردگار دنیا سے میرا دل بیزار کر دے آخرت میں مجھے رغبت عطا فرما اور موت آنے سے پہلے مجھے موت کے لئے بلکل تیار کر دے اس کے بعد بحمدللہ اللہ سبحانہ اور قیامت پر میرا یقین اتنا بختہ ہو گیا کہ میں موت سے بلکل دھبراتا نہیں تھا اور نہ ہی دشمن سے کوئی خوف آتا تھا گویا کہ زیارت امین اللہ کا یہ جملہ اللہم جعل نفسی مطمئن یعنی پروردگار جو کچھ تو نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے میرے نفس کو اس پر مطمئن اور رازی کر دے پوری طرح میں سمجھ گیا بلکہ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ میری یہ دعا قبول بھی ہو گئی کیونکہ اس رات سے پہلے سورہ جمعہ کی آیت نمبر چھے کی کہ قل یا ایوہ اللہ دین حادو سے لے کے ان کنتم صادقین یعنی اے حبیب ان یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سبحانہ کے واقعی ولی ہیں تو پھر موت کی تمنہ تو کر کے دکھائیں کی سمجھ نہ آتی کہ اللہ سبحانہ کے ولی ہونے اور موت چاہنے میں باہی میں کیا ربط ہے اس رات منزل یقین پالینے کے بعد مجھ پر یہ راز کھلا کہ آخرت راحت خوشبو اور بہشت اور نعمت ہی نعمت ہے اللہ سبحانہ اور اس کے دوستوں سے ملاقات کی حالت ہے فرقت کے اختتام اور ملاقات اور ملاب کا زمانہ ہے ہر طرح کی بدنصیبی کسالت تکلیف اور رنج و غم کا خاتمہ ہے قیس ازادی و امتحان کے خاتمے کا اعلان ہے کیونکہ نہ اللہ سبحانہ سے اس گھڑی کی جلد آمد کی دعا مانگی جائے کیوں کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ عشق محبوب سے ملاقات کی خواہش نہ رکھے اس رات کے بعد چونکہ اللہ سبحانہ نے مجھے دائمی یقین و استقامت عطا کر دیا تھا کسی چیز سے بھی میں نہیں ڈرتا تھا دن رات میں روح فرصہ پریشانیوں میں ابتلا ہو جاتا جن کو میں شاید بیان بھی نہ کر پاؤں مگر کیا محال کیا مجال کے ذرہ بھی گھبراؤں اکثر مجھے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد آ جاتا جو متعدد روایات میں بھی بیان کیا گیا ہے بحار الانوار جل نمبر ستر صفحہ ون ففٹی ایٹ پر منقول ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین کا غلام قمبر آپ سے شدید محبت رکھتا تھا چنانچہ رات کو جب بھی آپ کہیں بھار تشریف لے جاتے وہ مسلح ہو کر آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیتا تاکہ کسی ناگہانی خطرے سے نبڑ سکے ایک رات حضرت نے اسے دیکھ لیا پوچھا قمبر کیوں آئے ہو اس نے ارسکی مولا میں آپ کی حفاظت کے غرض سے آیا ہوں آپ نے فرمایا قمبر کیا تم مجھے آسمان والوں کے خطرے سے بچانے آ رہے ہو یا اہل زمین کے اس نے کہا مولا اہل زمین کے آپ نے فرمایا قمبر یقین رکھو اہل زمین اللہ سبحانہ کی جازت کے بغیر میرا بال بھی بھی کا نہیں کر سکتے بس واپس لوٹ جاؤ اس طرح آپ تنہ تنہا راتوں کو کوفے سے باہر غیر آباد جگہوں پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور شب بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے بحار الانبار جلد نمبر ستر صفحہ ون ففٹی نائن پر گھی اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک دن رسول خدا نے نماز فجر ادا کی اور نماز کے بعد وعث کے لیے رونہ قفروزے میں مبر ہوئے تو ناگہانی آپ کی نگاہ ناگہان آپ کی نگاہ ہے مبارک ایک جوان پر پڑی جو اونگ رہا تھا اس پر نیند کا اس قدر غلبہ تھا کہ اس کا سر جھک کر زمین کے بلکل قریب آ گیا اس کا رنگ زرد اور آنکھیں اندر کو دھس گئی تھی آپ نے اسے خبردار کیا اور فرمایا کیوں بھائی تمہیں کیا ہوا ہے شب بھر کس کام میں مصروف رہے جو تمہاری یہ حالت بن گئی اس نے عرص کی یا رسول اللہ میری یقین نے مجھے بہت پریشان کر دیا میری آنکھوں کی نیند اڑ گئی میرا گوشت گھل گیا اور اسے فڈیا رہ گئی میں دنیا و مافیہا سے بیزار ہو گیا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں جانے والے خوش نصیب لوگ زرک برک لباز زیبتن کیے مخمل و دیباج کے گاؤ تکیوں پپ سے ٹیک لگائے ہوئے انتہائی مانوس انداز میں گف شپ میں مصروف ہیں اور دوزق میں جانے والے بدنصیب لوگ دردناک عذاب میں گھیرے ہوئے ہیں گویا کہ دوزق کی آنکھ کی دہک ایک چنگھار کی طرح میرے کان کے پردے پھار رہی ہے اور میں شدید خوف زدہ ہو گیا اس موقع پر حضرت رسول خدا نے فرمایا لوگوں یہ وہ بندہ ہے جس کے دل کو اللہ نے نور ایمان سے منور فرمایا ہے پھر اس نوجوان کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا دیکھو ہمیشہ اسی کیفیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنا اور اس کیفیت یقین کو کھونا مت اس نوجوان نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ مجھے آپ کے قدموں میں شہادت نصیب کرے آپ نے دعا فرمائی کچھ دنوں کے بعد آپ کسی جنگ کے سلسلے میں مدینے سے باہر تشریف لے گئے وہ نوجوان بھی آپ کی معیت میں شریک جنگ ہوا اور اس جنگ میں شہید ہونے والا دسویں آدمی بنا انہوں نے فرمایا کہ انوانے جوانی میں کئی سال تک میں ایک مخمسے میں پھسا رہا کہ این الیقین اور حق الیقین کا مفہوم کیا ہے اور علم نفس کی اسات تزا ان دو مراحل کو علم الیقین سے آلہ درجہ کیوں دیتے ہیں اپنی سلجھن کو دور کرنے کے لیے میں نے اپنے تین باز کتبیں احادیث تفسیر اور اس فن کے ماہرین کی چند کتابوں کا متعلق کیا یقیناً مجھے چندہ معلومات حاصل ہوئیں مگر تسلی بخش معلومات مجھے ایک واقع سے ہوئیں جس کو زیل میں بیان کر رہا ہوں ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ آدمی میرے پاس آئے ظاہری وسائق قطع سے ان کا حلیہ یہودی علماء سے ملتا جلتا تھا انہوں نے مجھ سے حقانیت دین مقدس اسلام کے عنوان پر بحث شیر دی اور اسلام سے ہٹ کر یہودیت کی طرف مائل کرنا چاہا اگرچہ میں ان کی مضبوط دلیلوں کا شافی جواب تو نہ دے سکا مگر چونکہ دین مقدس اسلام پر میرا یقین بڑا پکا تھا لہٰذا وہ اپنے مقدس اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے چنانچہ جب میری آگ کھلی تو میری حالت اس شخص کی سی تھی جو آدم خور درندے کے مو سے صحیح ظالم بچ کر یا ایک باطل دین اور دین حق کی طرف ایک باطل دین سے دین حق کی طرف آیا ہو اس موقع پر مجھے حق و یقین کا احساس ہوا گویا کہ جب میں جا گا تو میری مثال اس شخص کی تھی جسے دن نکل آنے کا یقین ہو مگر دوسرا شخص اسے رات ہونے کا کہہ رہا ہو یا کوئی شخص جسے یہ یقین ہو کہ ظلم برا ہے مگر دوسرا شخص اس کو اچھا کہنے پر موثر ہو یا یہ کہ کسی کو یقین ہو کہ بددیانتی بری چیز ہے مگر دوسرا اسے یقین دلائے کہ نہیں بددیانتی اچھی چیز ہے ایسے مواقع پر انسان کی کیا کیفیت ہوا کرتی ہے میری بھی یہی حالت تھی یعنی وہ یہودی عالم مجھے پر ایسی چیز چھوستا چاہتا تھا جس کی باطل و غلط ہونے کا مجھے حق یقین حاصل تھا جس طرح ظلم و بددیانتی کی برائی کا آپ کو حق و یقین حاصل ہے کیا اگر کوئی شخص آپ کے سامنے ظلم و بددیانتی کے اچھا ہونے کی ہزاروں دلائل بھی دے آپ مان جائیں گے نہیں ہرگز نہیں اسی طرح سے میں بھی یہ کبھی نہیں مان سکتا تھا کہ یہودیت دین مقدس اسلام کے مقابلے میں برحق ہے اسی طرح میں بھی یہ کبھی نہیں مان سکتا تھا کہ یہودیت دین مقدس اسلام کے مقابلے میں برحق ہے بہرال اس رات کے خواب نے میری درینہ الجن دور کر دی کہ عقل یقین کا مفہوم کیا ہے اور اس مثال سے شاید آپ بھی متاثر ہوں اسی طرح مسالہ سال سنتا رہا کہ بھارت اور پاکستان میں شیعہ مسلمان عزداری حضرت سید الشہدہ کے سلسلے میں جلتے شوروں پر ننگے پاؤں ماتم کرتے ہیں اور ان کے پاؤں پر آنکھ کا قطان کوئی اثر نہیں ہوتا مگر دوستوں نے تو تصاویر بھی دکھائیں چنانچہ مجھے اجمالاً ماننا پڑا اور میں نے یقین کر لیا مگر 1983 میں جب میں خود بھارت گیا اور اپنی آنکھوں سے ماتمیوں کو بھڑکتے شولوں میں اترنے کا موجزہ زندہ موجزہ دیکھا تو بڑی وضاحت سل میں یقین اور این الیقین کا فرق کا احساس کیا اس وقت بے ساختہ میرے مو سے یہ جملہ کئی بار نکلا شنیدن کے بودھ مانند دیدن امید ہے آپ کو ان مثالوں سے سمجھ آگیا ہوگا کہ یقین کے مراحل کتنے ہیں اور انسان کو کیسے تیہ کرتا ہے مزید برا قرآن مجید اور احادیث متواترہ میں یقین کے تین مراحل یوں بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید کے تیسے پارے میں سورہ علہاق متقاثر میں وضاحت سے دو مراحل کا ذکر ہے نمبر ایک علم اليقین یعنی صرف معلومات کی حد تک انسان کو کسی بات کا یقین ہو نمبر دو عین الیقین ثم لا ترونہا عین الیقین جس بات کے بارے میں انسان کو معلومات ہو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے فطری بات ہے کہ انسان مدارج یقین کے اعتبار سے کئی گناہ آگے بڑھ جائے گا اور سورہ واقعہ آیت نمبر نائنٹی فائیو میں حق یقین کا ذکر ہے نمبر تین حق الیقین انہذا لہو حق الیقین یعنی کسی چیز کے بارے میں اس طرح بختہ ہونا کہ بڑی سے بڑی دلیل بھی اس میں اس میں تزلزل پیدا نہ کر سکے چنانچہ اگر انسان اپنے اعتقادات میں یقین کہ اس مرحلے تک پہنچ جائے تو روحانی کمال دلی اتمنان اور ذہنی سکون اس کا مقدر بن جاتا ہے اور بڑے وسوق اور دل جمعی سے اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جاتا ہے یہی ملکہ سیر و سلوک روحانی میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے یہی ملکہ سیر و سلوک روحانی میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے عزیز سامین الحمدللہ ہم صفہ نمبر دوسو نو تک پہنچ چکی ہیں اور اس کے ساتھ اس ہیڈنگ کا بھی استتام ہوا اگلی ہیڈنگ کا آغاز ہوگا زہد اور اس کا غلط مفہوم جسے انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا صفہ دوسو نو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ